حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ عقیدہ توحید بیان کرتے ہوئے کس قدر غیرت ایمانی کا اظہار کرتے ہیں آپ تشریف فرماتے تو ایک یہودی آیا تاریخ الخلفاء کے اندر یہ ذکر ہے یہودی آیا اور اس نے سوال کیا تو ہر سوال ایسا نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے اور ہر سوال وہ بھی نہیں ہوتا کہ جو کرنا بھی صحیح ہو آج کا جو لبرل زمانہ ہے اور لوگ ذہنی طور پر جو امریکہ کی ریلیجیس فریڈم ہے مذہبی آزادی میرے لفظوں میں فکری عوارہ گردی تو آج یہ بات کالجوں یونیورسٹیوں میں سوالات میں لوگ ذکر کرتے ہیں بلکہ گوجنہ والا میں ہی چند سال پہلے وہ سوال ہوا تھا کالج کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جہود دی آیا پوچھتا ہے متا کان ربنا علی یہ تو بتاؤ ہمارا رب کب بنا متا کان ربنا رب کب ہوا گوجنہ والا میں وہ سوال ہوا تھا وہ ہی کہہ رہا تھا کہ ماذا اللہ بتاؤ رب کی عمر کیا ہے متا کان ربنا یہ یہودی نے پوچھا فَتْمَعْعَرَ وَجْهُ عَلِيِّ بْنِ عَبِي طَالِبِ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا وَقَالَ لَمْ يَكُنْ فَكَانَا اور تم یہ پوچھ رہے ہو کہ رب کب تھا اور میں کب بھی نہیں تھا رب پھر بھی تھا لَمْ يَكُنْ فَكَانَا لَمْ يَكُنْ فَكَانَا ابھی کون ہی نہیں تھا وہ تھا یعنی عربی زبان کا کون جس کا مطلب ہوتا ہے ہونا کائلات میں سے کسی چیز کا کانا وَلَا كَيْنُونَ کانا بِلَا كَيْفٍ کانا اِنْ كَتَالْ أَتِلْ غَايَاتُ دُونَا فَهُوَ غَايَةُ كُلِّ غَايَةُ اب یہ عربی الفاظ ہے جن میں ہر لفظ کا ایک مستقل خطبہ ہے کہ مولا علی کیا سمجھا رہے تھے فرمایا کہ توحید کے لحاظ سے سوال کرنا بھی بڑا معنی رکھتا ہے کہ تمہیں یہی پتہ نہیں کہ پوچھنا اللہ کے بارے میں ہے کہ بندے کے بارے میں ہے پوچھنا خالق کے بارے میں ہے کہ مخلوق کے بارے میں ہے یہ جو سوال مطا سے تم نے کیا یہ اللہ کی مخلوق کے بارے میں سوال اس طرح ہوتا ہے کہ کون کب پیدا ہوا کون کب حافظ بنا یا انبیاء کب آئے کون کب نبی بنا تو تم اللہ کے بارے میں بھی اسی طرح سوال کر رہے ہو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب اس انداز کا تھا کہ اس یہودی نے فوراں کلمہ اسلام قبول کر لیا اور عقیدہ توحید جو اسلام کے اندر ہے اس عقیدہ توحید کے مطابق اپنے آپ کو جہنم سے نکال کے جنت کا وارث بنا لیا